جی اس میں الیکشن ایک جو دوزار سترہ کا ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن کو قانون میں جو پرویجن ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن کو جب الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کرتے ہیں اس سے اصولاً اس سے دو ماہ پہلے ان کو ریٹرنگ آفیسرز ڈیسٹر ریٹرنگ آفیسرز اور اسسسنٹ ریٹرنگ آفیسرز کی ذکری کرنی ہے لیکن اگر وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکتے ایکسپشن سرکمسٹانسز میں تو جس دن وہ الیکشن پروگرام کا اعلان کریں گے اس کے ساتھ ہی وہ ریٹرنگ آفیسرز ڈیسٹر ریٹرنگ آفیسرز اور اسسسنٹ ریٹرنگ آفیسرز جو ہے ان کی تقرری بھی کریں گے اور اس کے بعد جو ہے جس دن الیکشن پروگرام اس کے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں گے اس دن سے اور پھر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کہ سات دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن کو الیکشن پروگرام کا اعلان کرنا ہوتا ہے اب وہ الیکشن پروگرام جو ہے اس میں جو پرویجنز ہیں جو سٹیپس ہیں الیکشن کے مختلف ان کے لیے جو ہے کچھ ٹائم لائن دی گئی ہے الیکشن ایکٹ میں جس کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن اب پاکستان جو ہے جس دن الیکشن پروگرام کا اعلان کرے گا فرق صرف دو ہے کہ ایک الیکشن کے پروگرام کرنا ہے جسے الیکشن پروگرام کا اعلان کریں گے اس کے بعد وہ جو اس الیکشن پروگرام میں شامل ہوگا پہلا ہوگا کہ کس تاریخ تک امیدواران جو ہیں وہ کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں اور اس کے لیے جس تاریخ کو الیکشن کے پروگرام کا اعلان ہو رہا ہے اس سے کم ات کم سات دن جو ہے اس کے لیے معیہ کرنے ضروری ہے اور پھر جسن کاغذات نامزدگی جمع ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے سکروٹنی کا عمل ہوگا اور سکروٹنی کے عمل جو ہے وہ کاغذات نامزدگی کے بعد آٹھ دن کے اندر انتر جو ہے وہ سکروٹنی کا عمل کرنا ہوگا اس کے لاز جو اس کے بعد جو سکروٹنی کا عمل ہے اس میں یقیناً کچھ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مصرد ہو جائیں گے کچھ کے منظور ہو جائیں گے تو ان سے جو لوگ اگریوڈ ہوں گے ان کو الیکشن جو اپلیٹ ٹریبونل ہیں اپلیٹ ٹریبونل جو ہائی کورٹ کے جیج پر مکتمل ہوتا ہے جس کو الیکشن کمیشنہ پاکستان نوٹیفائی کرے گا اس میں وہاں پر اپیل فائل کرنی ہوتی ہے اور وہ جو اپیل ہے وہ کاغذات نامزدگی جو سکروٹنی کے عمل مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ چوہ کمز کمز کا جو ہے وہ چار دنس کے لیے پروائیڈ کی جاتے ہیں اور پھر ان اپیلوں کے فیصلے کے خلاف ان اپیلوں کی سماعت اور ان کے فیصلے کے لیے کمز کم سات دن کا عمل جو ہے سات دن مہیا کرنا اس الیکشن پروگرام میں ضروری ہے اس کے بعد جب اپیلوں کا فیصلے ہو جاتے ہیں تو ریٹرننگ آفیس سر جو اپنے امیدواروں کی فیریس تھے اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے جو الیکشن اپیلٹ ٹربونل جو ہیں ان کے فیصلوں کی روشنی میں جو اب جو امیدواران جن کی میزان میں رہ جائیں گے انہیں کانون کی زبان میں وہ کنٹسٹنگ کا انڈیٹ کہتے ہیں تو جو کنٹسٹنگ کا انڈیٹ ہیں اس کے بعد کنٹسٹنگ کے انڈیٹ جو ہیں اس کے بعد ان کے پاس ایک دن ہوگا ویڈرال کے لیے اور ویڈرال کے بعد جو ہے ان کو کاغذاتے جو انتخابی نشان جو ہیں وہ آلوٹ کر جائیں گے انتخابی نشان جو ہیں سیاسی جماعت کے امیدواروں کو وہی ملیں گے جو ان کی سیاسی جماعت کو آلریڈی الیکشن کمیشن پاکستان آلوٹ کر چکا ہے اور باقیہ جو ازاد امیدوار ہیں ان کو ان کی چوائس کے مطابق انتخابی نشان ملتا ہے لیکن اگر کوئی امیدوار ایک سے زیادہ امیدوار ایک انتخابی نشان کے لیے اسرار کریں تو اس میں قانون میں ایک پرویشن ترجیح ہے سابقہ میمبران قومی اور سوائی اسمبلی کو اگر ایک سے زیادہ امیدواران ایک ہی دام انتخابی نشان کے لیے انسسٹ کرتے ہیں تو اگر ان میں سے کوئی سابق ایم پی ای یا ایم این نے ہے تو ان کو ترجیح دی جائے گی ادروائر جو ہیں ان کے پاس جو ہے اس کے بعد اٹھائیس دن کم از کم اٹھائیس دن کا وقت دینا ضروری ہے امیدواروں کو اپنی کیمپین کے لیے تو اس طرح پولنگ کے دن میں اور یہ جو بیڈرال کا دن ہے اس کے تمیان میں اٹھائیس دن کا وقفہ جو ہے وہ کیمپین کے لیے اس لیے جو قانون میں پرویشن دی گئی ہیں جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس کو اگر جمع کیا جائے تو کم از کم انتخابی پروگرام کے اعلان سے لے کر پولنگ کے درمیان تک جو ہے وہ فیفٹی فور ڈیل چوون دن جو ہے وہ قانون اندر ضروری ہے